اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سامین امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے سامین آپ کو میں اپنی اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تجوید کا سبق پڑھیں گے مخارج الحروف کیا ان کے اسباق شروع ہو چکے ہیں اور ان میں سے ہم تیسرا سبق پڑھیں گے مخارج الحروف کا ہم انشاءاللہ آج تیسرا سبق پڑھیں گے سامین اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لین قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیے مخرج نمبر آٹھ شروع کرتے ہیں مخرج نمبر آٹھ جو ہے بہت قائل بہت اچھا اس کو اس کا جو مخرج ہے زبان کی کروٹ زبان کروٹ دیکھیں یہ اس کو بولتے ہیں یہ سیٹ زبان کی کروٹ جب اوپر کے پانچ داروں سے لگے چاہے دائیں جانے چاہے بائیں درب سے تو بہت ادا ہوتا ہے اوپر کے داروں کو کیا پڑا تھا جب اوپر کے پانچ داروں سے یہ ہیں اوپر کے داروں یہ زبان کی کروٹ تو یہاں دیکھیں دوبارہ سمجھیں یہ پانچ دارے ہیں اور یہ زبان کی کروٹ اس کو زبان کی کروٹ کو اس سیڑ پہ لگا کے ادا کریں تو پھر لعد ادا ہوتا ہے یہ ہے لعد کا مخرج لعد لعد زواد بھی نہیں پڑھنا زواد دواد بھی نہیں پڑھنا یہ زبان کو یہاں لگائیں تو یہ ان دونوں کی درمیان والی حالات ادا ہوگی آئیے آگے چلتے ہیں دواد جو ہے تمام حروف میں مشکل ترین حرف ہے اس کے آواز دال کے آواز کے ساتھ ہرگز نہیں ملتی کیونکہ دال میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے جبکہ دواد میں زبان کی نوک کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی جی وہی بات آگئی یہ پھر وہی دانتوں کے ترتیب ہے زبان کے بھی حصے کیے گئے ہیں اور ان کے زبان کے نام بھی لکھے گئے ہیں سمیم امید کرتا ہوں کہ آپ کو مخرج نمبر آٹھ سمجھا چکا ہوگا اب پڑھتے ہیں مخرج نمبر نو لام کہے مخرج نمبر نو جو ہے لام کہے زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب سنایا روبائی انیاب اور دواحق ان چار داندوں کے مصوروں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے اب یہاں آجیں تصویر پہ کیا پڑھتا ہے زبان کی کروٹ زبان کی کروٹ یہ ہے اچھا زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ یہ زبان کی کروٹ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ ان داندوں کو لگے سنایا روبائی انیاب اور دواحق زبان کی کروٹ کا یہ حصہ یعنی کہ یہاں لگے گا تو لام ادا ہوگا ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی مخرج سمجھا گیا ہوگا اور مخرج نمبر دس جو ہے نون کا مخرج ہے اور یہ زبان کی سیڑ سے نوک تک کا حصہ جب سنایا روبائی اور انیاب ان تین داندوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے یہ پھر تصویر دیکھ لیتی ہیں زبان کی سیڑ یہ ہے زبان کی سیڑ سے نوک تک کا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نوک ہے زبان کی تو سنایا روبائی انیاب تین داندوں کے مسوڑے مسوڑے یہ سیڑ کو کہتے ہیں نون ٹھیک ہے اس سے نون ادا ہوتا ہے سامین مخرے نمبر گیارہ پڑھتے ہیں مخرے نمبر گیارہ اور را کہیں زبان کی کروٹ سے نوک تک کہسہ ماں کچھ پوچھتے زبان جب جب پوچھتو پوچھتو والا حصہ را ٹھیک ہے پوچھتو والا حصہ ہے جب یہ سنایا روبائی انیاب یہ دیکھو تصویر پہ سنایا روبائی انیاب تو اس سے را ادا ہوتا ہے را را یہ سامنے اگلا مخرج پڑھتے ہیں مخرج نمبر بارہ زبان کی نوک جب سنایا اولیا یعنی سامنے والے اوپر دو دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہاں تا دال تا ہوتی ہے تصویر کو دیکھیں زبان کی نوک زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ یہ دیکھیں زبان کی نوک ہے اوپر والے دانتوں کی جڑ کو لگا کے ادا ہو رہے ہیں تا کو دال دال تا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس سے یہ تین حرف ادا ہوتی ہیں مخرج نمبر تیرہ جو ہے زعو دال سا کا ہے زبان کی نوک جب سنایا سنایا یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے وغیرہ سا ادا ہوتی ہیں دوبارہ سمجھئے زبان کی نوک جب سنایا اوپر والے دانتوں کے نام ہے سنایا اس یہ سیڑھ اوپر والے سنای یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے یہ نوک ہے بلکل سامنے نیچے والے سے کو نوک کرتا ہوں کہ آپ کیوں یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ میں سے کسی نے تجوید کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ